السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ صحبیت سے ہوں گے اور گزشتہ کام آپ نے مکمل کر لیا ہوگا ہم اپنے ان دو اسباق میں باب افعال پڑھ رہے تھے باب افعال کی صرف صغیر پڑھی پھر ہم نے صرف قبیر پڑھی اور جو کل کام دیا گیا تھا صفحہ نمبر پندرات پدری بستانیز یہ لکھنے کے لئے دی گئی تھی مجھے امید ہے کہ آپ نے مکمل کر لی ہوگی پیٹا آج جو ہم سباق پڑھیں گے اس میں یہی باب افعال کی التدریب السالس صفحہ نمبر سولہ پہ دی گئی ہے یہ آج ہم پڑھیں گے اس کو آج آپ نے مکمل کرنا ہے تو نیا سباق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں ربی اصر اللہ توعصر و تمم بالخیر و بگانستعین یا فتح یا فتح یا فتح یہ آپ کتابیں کھولیجئے بیٹا یہ کتاب صفحہ نمبر بارہ پہ باب افعال ہے ہم نے ایک دشتہ دو اس پاک میں باب افعال کی علامت اور اس کا استعمال اور سرفے صغیر اور سرفے کبیر پڑی تھی تو علامت یہ پڑی تھی کہ اس میں ماضی اور عمر حاضر معروف کے سیگے میں شروع میں حمزہ قطعی آتی ہے کہ مجھے امید ہے آپ نے یاد کر لیا ہوگا دوسرا اس کے معنی میں جو فرق پڑتا ہے سلاسی مجرد سے جب ہم سلاسی مزید فی میں لے کر آتے ہیں کسی بھی لفظ کو تو اس سے فعل لازم سے متعددی بن جاتا ہے خرجہ زیدن یہ لازم تھا یعنی اس کو مفہول بھی کی ضرورت نہیں تھی جب ہم اس کو باب یہ فعل پر لے کر آئے تو یہ لفظ آخرج دو زیدن بن گیا تو اس کو مفہول بھی کی ضرورت تھی تو لہٰذا آخرج دو زیدن میں نے زید کو نکالا تو یہ درجمہ ہوگا نکالا میں نے زید کو نکالا تو یہ متعددی ہو گیا یعنی مفہول بھی کی اس کو ضرورت ہے اور زیدن یہ مفہول بھی ہے اس کے بعد ہم اگر صرفِ صغیر کو دیکھتے ہیں تو صرفِ صغیر میں تمام سیغے جو ماضی ہے اکرمہ یکرمہ افعالہ یفعلہ کے بزن پر آتی ہے اس کا مستر اکرامن ہے اور اسم فائل مکرمون ہے اور ماضی مجہول اکرمہ ہے مزارے مجہول یکرمہ پھر اکرامن مستر ہے اور یہاں پر یہ اسم مفہول کا سیغہ مکرمون ہے اور عمر اکرم نہیں لا تکرم اور تفصیل سے تمام سیغوں کی ماضی میں مجہول مزارے ماروخ اور مجہول اس کی تفصیل سے گردانے آج ہم نے پڑی تھی پھر اس کے بعد ہم نے اس کے دو قواعد پڑے اسم یعنی عمر کیسے بنتا ہے اور اسی طرح اسم فائل کیسے بنتا ہے یہ ہم نے کہہ دے پڑے کہ شروع میں میم مضمون لگا دیا اور آخر کو تنمین دے دی بیٹا یہ کام آپ کو لکھنے کے لئے دیا گیا تھا تدریب اس ثانی یہ کامبل کرنے کے لئے دی گئی تھی تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے کامبل کر لی ہوگی آج ہم آگے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر سولہ پہ یہ تدریب اس ثالث اسی بابی فائل کی ہے قرآنی آیات میں بابی فائل سے بننے والے افعال اور اسماں کی نشاندہی کرنی ہے کہ ایسے عزم جو بابی فائل سے بنے ہیں اور ایسے عزم جو ایسے افعال جو بابی فائل سے بنے ہیں اس میں آپ نے تلاش کرنی ہے جیسے دیکھئے قَالُوْ أَنْتَقَنَ اللَّهُ أَلَّذِي أَنْتَقَقُلَّ شَيْن تو آپ نے جو ابھی اس حرفِ قبیر میں جو آوزان پڑے ہیں ان کے مطابق ان کو دیکھیں گے اَنْتَقَنَا تو اَنْتَقَ یہ افعالہ کے وزن پہ ہے یہاں بھی اَنْتَقَعَفْعَالہ کے وزن پہ ہے تو یہ آپ آوزان دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے حسم ہے یا فعال ہے یہ افعالہ کے وزن پہ ماضی کا واحد مذکر غائب کا سیاہ بنتے ہیں دیکھیں وَلَمْ نَكُوْ نُتْعِمُ تو اَتْعَمَ يُتْعِمُ سے یہ جمع متقلم کا سیاہ بان ہے نُتْعِمُ اسی طرح آپ اس کی ساری نشاندی کریں گے آلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُزْحِرُ عَلَا غَيْبِهِ آَحَد تو اس میں جو بھی فعال مزارے کا جو یا کوئی بھی جو اسم باب فعال سے جو لفظ آیا ہے اس کے اپنے نشاندی کرنی ہے سَأُرْحِكُهُ سَعُودًا تو یہ مکمل آیات ہیں عَلَمْ نُحْلِقِ الْأَوَّلِينَ وَجُوْهِ يُوْمَعِزِ مُسْفِرَ تو یہ اسفرہ سے مُسْفِرَةُن تو یہ مفعیلتُن کے وزن بنتا ہے یہ دیکھنے آپ نے کون ساسیہ ہے اسم ہے فعل ہے کیا بنتا ہے آپ یہاں اوزان دیکھ لیں گے اور یہاں سے یہ اوزان لکھے ہوئے ہیں اسم فعل کا اسم مفعول کا عمر اور نحی کا اور یہاں پر ماضی مزارے اور معروف اور مجہول کے اوزان لکھے ہیں ان میں دیکھیں گے کہ کون سا لفظ کس کس وزن پر آ رہا ہے تو پھر آپ اس کے مطابق اس کو اسم یا فعل کے اس میں لکھ دیں گے کالم میں لکھ دیں گے سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ اَنْزَرْتَهُمْ وَيَقْتَعُنَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِي اَنْ يُسَوْلَا وَيُرْسِدُونَ فِي فِي الْعَرْضِ تو یہ آیات بھی گئی ہیں ان آیات میں آپ نے اس طریقے سے سارا کام کمل کرنا ہے انت کا افعالہ کے وزن پر ہے اور حروف اصلی نون توہ کاف ہیں اور یہ جو حمزہ جو شروع میں لگا ہے یہ زائد ہے اس کو حروف زائدہ میں لکھنا ہے اور یہ ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے اسی طرح نُتِعِمُ ہے یا یُزِعِرُ ہے یہ سارے سیگے اور اس میں روف زائد آپ نے لکھنا ہے کون سا ہے اور روف اصلی کے آئے ہیں اس کے اور پھر یہ سیگہ کون سا ہے اس لی کے سے آپ نے مکمل کرنا ہے کوئی لفظ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ جو گزشتہ اسباق میں اوزان پڑھے ہیں یہ پچھلے صفحے پہ وہاں آپ دیکھ لیں گے تو بیٹا آج سبق میں ہم صرف اس باب تفعیل کی علامت اور استعمال پڑھیں گے باب تفعیل کی علامت استعمال اور اسی طرح صرف سغیر پڑھیں گے آج کے سبق میں باقی صرف ایک قبیر اور اگلا کام انشاءاللہ وزیز ہم آئندہ قلمہ کریں گے دیکھئے گا باب تفعیل جیسا ہم نے باب افعال میں اس کی علامت پڑھی تھی اسی طرح اس کی بھی علامت ہے اس کی علامت کیا ہے کہ اس کا آئین کلمہ مقرر ہوتا ہے دو دفع ہوتا ہے اس وجہ سے اس پر تشدید ہوتی ہے مشدد ہوتا ہے جیسے سر رفا تو آپ اس لفظ کو دیکھیں گے کہ را دو مرتبہ ہے سواد را را فا تو جہاں ایک لفظ دو مرتبہ آئے ان کا پت میں ادغام ہو جاتا ہے تو یہ سر رفا بن گیا اور اس سے مزارے کا سیاہ بنتا ہے یوسر رفو یوسر رفو تو را یہاں پر دو مرتبہ آئی ہے مقرر آئی ہے اس وجہ سے تشدید ہے تو یہ اس کی اس کی علامت ہے کہ ماضی کے واحد مذکر کے غائب کے سیئے میں ماضی کے سیئے میں آئین کلمہ مستقل طور پر اس کا مزارے میں بھی مستقل طور پر پورے پا میں آئین کلمہ مشدد ہوتا ہے یہ اس کی علامت ہے اب اس کا استعمال کہ سلاسی مجرد میں جب تھے جب سلاسی مجرد سے جب ہم اس کی غائص پہ لاتے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے ترجمے میں اور اس میں الفاظ میں کیا فرق پڑتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں باب تفیل کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے نمبر ایک باب تفیل کا زیادہ تر استعمال کسی فعل میں زیادتی اور کسرت یعنی مبالغہ کے اظہار کے لیے ہوتا ہے یعنی کسی بھی چیز میں زیادتی بتانی ہے تو وہ باب تفیل سے بتائی جاتی ہے جیسے فارحہ وہ خوش ہوا یعنی یہ سامیہ سے ہے سلاسی مجرد سے ہے جو ہم شروع میں اوزان پڑھ کے آ چکے ہیں لیکن جب اس کو فر رہا کہیں گے تو وہ بہت خوش ہوا تو اب زیادہ خوشی کو بتانے کے لیے باب تفیل کا استعمال ہوا اور اس میں ہم نے ترمیان والے کرمے کو تشدید دے دی اسی طرح سریحہ یہ سامیہ سے اس کا معنی ظاہر ہونا تو جب اس میں باب تفیل بنایا تو اس میں سر رہا خوب ظاہر ہوا بہت زیادہ ظاہر ہوا تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں ان دونوں میں زیادتی کا مانا آیا ہے کسرت کا مانا آیا ہے جو کہ سلاسی مجرد میں نہیں تھا دوسرا یہ کہہ باب تفیل باب افعال کی طرح تعدیہ یعنی متعدی کے لیے بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر فیل لازم ہو اور جب وہ باب تفیل میں آ جائے گا تو وہ ایک مفہول کی طرف متعدی ہو جائے گا جیسا کہ باب افعال کے اندر تھا کہ خرجہ زیدن تو جب اس کو باب افعال پر لے گئے تھے اخرج تو زیدن کیا تھا تو اس میں پھر متعدی والا مانا آ گیا تھا کہ میں نے زیاد کو نکالا فریحہ احمد آمند خوش ہوا تو جب ہم اس کو اس پر باب تفیل پر لے کر آئیں گے تو یہ بنے گا فرحت احمدہ میں نے احمد کو خوش کیا میں نے احمد کو خوش کیا تو آپ یہ دیکھیں فرحت اس میں فائل خود سے موجود ہے اور اس میں احمد جو ہے وہ اس کا فائل ہے تو اس میں فائل خود سے موجود ہے اور احمد یہ مفہول بھی ہے تو اس نے باب تفیل نے اس کو متعدی کر دیا اب آگے دیکھئے گا یہ مجھے امید ہے یہ آپ کو سمجھا گئے اس کو ذرا دوبارہ بھی دور آ لیتے ہیں باب تفیل کا استعمال دو طریقے سے ہوتا ہے پہلا طریقہ یہ کہ زیادتی اور کسرت بتانے کے لیے آتا ہے کسرت کا اظہار کرنے کے لیے مبالغہ کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے جیسے فریحہ وہ خوش ہوا فر رہا وہ بہت زیادہ خوش ہوا سریحہ وہ ظاہر ہوا اور سر رہا وہ بہت زیادہ ظاہر ہوا اور دوسرا معنی اس میں ہے متعدی بنانے کے لیے آتا ہے کہ متعدی کا مطلب یہ ہے کہ جس میں جس کو مفہول کی ضرورت پڑے یعنی اگر فیل لازم ہو تو تفعیل میں آنے کے بعد وہ ایک مفہول کی طرف متعدی ہو جاتا ہے کیونکہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ایسے افعال بھی ہیں جو ایک سے زائد مفہول کی طرف متعدی ہوتے ہیں اس کی مثال ہم دیکھنا ہے جیسے فاریہ احمد احمد خوش ہوا اس سے جب ہم باب تفعیل بنائیں گے تو فررہ تو احمد میں نے احمد کو خوش کیا تو یہ باب تفعیل ہو گیا اس کے بعد ہم صرف سغیر دیکھتے ہیں صرف سغیر اس میں جیسا کہ ہم باب افعال میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام گردانوں میں جو اس کی علامت جو اضافہ تھی جیسے شروع میں وہاں زائد تھی تو وہ تمام جگہ پر آگے ماضی میں بھی عمر میں بھی مستقل جگہ پر آگے وہ رہی تھی ماضی کی بھی تمام سیگوں میں اب یہاں پر باب تفعیل کی جو علامت ہے وہ ہے آئین کلمہ مشدد ہے تو اب دیکھیں گے کہ وہ خواہو فیل ماضی ہو مزارے ہو اسم فائل ہو ماضی مجہول ہو تمام جگہ پر اس کا آئین کلمہ مشدد آ رہا ہے کیسے دیکھیں سر رفع یہ ماضی کا واحد مزارے کا سیگہ ہے مزارے کا یو سر رفو اور جو اس سے اس کا مصدر بان رہا ہے تصریف بنتا ہے اور اگر ہم دوسرا کو جو مصدر لے لیں علاما یو علیمو تعلیمان اور اس سے جو اس سے جو اسم فائل کا سیگہ بن رہا ہے وہ مصرفون بن رہا ہے اور اگر علم سے علی مسئلے تو معلیمون سکھانے والا اور سر رفع یو سر رفو اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ آئین کلمہ میں یہاں پر فتح آ گیا اور یہاں کسرہ ہے اور اسم فائل میں یہاں کسرہ ہے اور اسم افعول میں فتح آ جائے گا اور الامرو منو سر رف ونناہیو منو لاتو سر رف تو یہ بیٹا آپ تفعیل کو توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو آ جائے گا تو یہ اس اطراف میں یہ لکھنے کا کام بھی مکمل کر لینا ہے اور باقی کام آپ کا توجہ سے سننے کا ہے سمجھنے کا ہے اور اس کا جو بقیہ کام ہے انشاءاللہ ہم آئندہ کل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ